لائف تھریٹننگ کیفیات سے نکلے پاکستان تو میں نے کیپی کا دورہ کیا پھر بلوچستان کا پنجاب کا اور سندھ کا دورہ کیا تو جو ہمارے نوزن علاقے ہیں وہاں پر ایمیجیٹ ہل ٹارنٹس اور ماؤنٹن ٹارنٹس کی ہوئے سے بڑا اچانک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے اندر سہلاب کی جو پانی کی رفتار کے اعتبار سے تباہکاری ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ سوات کے اندر پورا پورا ہوتل بہ گیا بند بہ گئے اور لوگوں کے مکانوں کے اعتبار سے جانی نقصان اس وجہ سے بھی ہوا کچھ شہر پاکستان میں اچھی پلاننگ کی ویسے کچھ بچے بھی نوشیرہ مثال کے طور پر وہاں بند بنا ہوا تھا تو شہر بجیا مگر باقی ایریا کے اندر تباہکاریاں ہوئیں پھر پنجاب کے اندر بھی ساؤت پنجاب کے اندر ہل ٹارنٹس کی ویسے بھی ہوا اور ویسے بھی سے پانی چلتا رہا مگر اوپر پانی رکا نہیں کیونکہ پاکستان کا جو ٹیرین کا فلو ہے تو اوہ تباہکاری مچاتے ہوئے نیچے چڑھا گیا وہاں رکا نہیں اصل جا کر رکا سندھ میں اور سمجھ لو مشرقی بلوزستان والا جو ایریا ہے جو سندھ کے ساتھ ساتھ ہے وہاں پر پانی رکا اور اس انداز سے رکا کہ جب میں نے وہاں کا دورہ کیا تو سینکڑوں میل تک پانی ہی پانی تھا چھوٹی زی کبھی کبھی کہیں بیچ میں تھوڑی سی اوچھی جگہ تھی تو وہاں پر لوگ بچ کر بیٹھ گئے تھے آ کر تو وہاں ایک پانی کا رکنا پانی کا پہنچنا وہ پلینز کی کیفیت آگئی وہاں بہت زیادہ نقصان اس وجہ سے ہوا پھر پانی جب جائے گا زمین سوکھے گی تو فصل لگے گی تو لہٰذا بہت ریلیف پاکستان کی حکومت نے سوبائی حکومت نے فیڈل گورنمنٹ نے انجیوز نے ریڈ کراسٹ نے اور فیرن تھروپسٹ نے بڑی مدد کی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایک طاقت ہے یقیناً دوسرے ملکوں کی بھی طاقت ہوگی جس کے اندر کار خیر کے لیے لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر لوگ نکل آتے ہیں اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور محنت کرتے ہیں بہت سارے انجیوز نے بھی وہاں پر کام کیا ریڈ کریسنٹ کی میں تعریف کرتا ہوں کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی والنٹیئرز پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے والنٹیئرز بھی نکل کر کام کرتے ہیں تو انسانی جانوں کا نقصان سترہ سو سے زیادہ جانے گئیں اور ایسٹیمیشنز ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے جہاں گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر بھی ایسٹیمیشنز مار دن تھرٹی بلین ڈالرز آلموس کلوز ٹو فارٹی بلین جیسے منسٹر صاحب نے کہا ایسی کیفیات پاکستان کے اندر موجود ہیں تو لہٰذا یہ آج کا موقع اس بات کا تھا کہ آپ لوگوں سے جو باہر سے تشریف لائے ہیں بیرونی اداروں کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھنے کی تھی کہ یہ معاملہ ہے بہت بڑا اس کو اس طرح سے نظرانداز نہیں کیا جائے جس طرح سے دنیا کے اندر آج کل ہم بہت ساری چیزوں کو نظرانداز کرتے ہیں اگر ہمارے اوپر اثر نہیں ہوا تو اس کا اثر ہمیں کم لگتا ہے یہ تو کوویڈ آیا کوویڈ نے آ کر یہ دکھایا کہ نہیں جب یہ ایسی بیماریاں اور ایسی تباہکاریاں پھیلتی ہیں تو یہ انٹرنیشنل کیفیت ہیں مگر ہمارا ریاکشن کوویڈ کے اندر دنیا کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ دیتا ہوں میں پاکستان کی حکومت کو انڈی اے میں کو کہ جس طرح سے ہم نے کوویڈ کو ہینڈل کیا قابو کیا ہم نے اپنی مساجد کھولی رکھی بڑے سمپل طریقوں سے ہم نے اس کو منیج کیا کیونکہ ہم اپنی فیکٹریان اور سب کچھ بند نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ میڈل انکم کنٹری ہے کوشش کر رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو افورڈ نہیں کر سکتا ہماری جیبے صدر مملکہ ڈاکٹر آر ایف الوی اسلامباد میں نیشنل اور انٹرنیشنل ڈونر کانفنس سے خطاب کر رہے ہیں